موسیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے جانیں گے کہ زمنی الیکشن کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اوورال یہ کیا دیکھتے ہیں کون سی پارٹی کا پلڑا باری نظر آتا ہے پھر اس حلکہ پی پی سیون میں چونکہ یہ جلسہ ہو رہا ہے اس میں ہم ان سے یہ بھی جانیں گے کہ حالی میں ایک جلسہ امران خان کا بھی ہوا اور ایک جلسہ آج ہو رہا ہے ان دونوں میں یہ کیسا کم فیریزن دیکھتے ہیں کون سا جلسہ ان کو زیادہ بہتر نظر آتا ہے جس طرح آپ نے بات کی کہ زمنی انتخابات تو یہ زمنی انتخابات عام زمنی انتخابات سے بڑے مختلف ہیں اس کی بنیادی وجہ آپ کو پتا ہوگا جو وزیرالہ پنجاب کا انتخاب ہوا اس کو متنازع بنایا گیا اور پھر آپ نے لاہور آئی کورٹ کا حکم دیکھا پھر سپریم کورٹ میں وہ لوگ گئے تو بیسیکلی یہ جو زمنی انتخابات پنجاب میں ہونے جا رہے ہیں یہ ڈیسائیڈ کریں گے حمزہ شہباز کا مستقبل بھی اور اس میں بڑی اہم کنٹیبیوشن ہوگی پی پی سیون کی سیٹ کی یہ وہ سیٹ ہے جو راجہ سگیر نے جو وہ دوزار اٹھارہ میں جیتی اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بحیثیت ازاد امیدوار میدان میں اترے اور بعد میں انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا اور پھر اس کے ساتھ اسمبلی کا حصہ بھی بنے لیکن جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ جو گورنمنٹ کی تبدیلی ہوئی تو راجہ سگیر نے بھی اپنی جو سیاست ہے اس کو ٹرن کیا اور پوری طور پہ وہ حمزہ شہباز کو جا کر لاہور ملے اور اپنی تمام سیاسی وفاداریاں جو ہے وہ نون کے پلڑے میں ڈال دی تو اس کے بعد سے یہ ہلکا بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کی جو اگر ڈیمنشن کی بات کیجئے تو کلر سعیدہ اور کوہٹا یہ دو تحصیلی ہیں جو کہ اس میں پراپرلی لوگ بڑے ان ہیں اور اگر اس کی انتخابی جو مہم ہے اس وقتیوں کے عروج پر پہنچ چکی ہے عمران خان نے آپ نے دیکھا دوزشتہ ہفتے کھوٹا میں جلسہ کیا بڑا بہت بڑا پاور شو تھا تو وہاں کے جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کے کرنل ریٹائر شبیر عوان ان کو بھی بڑا مضبوط کینڈیڈیٹ جو ہے وہ تصور کیا جا رہا ہے دوسری جانبہ آج آپ نے جساں ذکر کیا کہ مریم نواز جائے وہ آج خود کلر سعیدہ میں آئی ہے بڑا پاور شو ہے جو مین کلر سعیدہ بس ٹینڈ ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ کچھا کچھ بڑا ہے جتنے قریبی امارتیں ہیں ان کے اوپر بھی لوگ موجود ہیں انتظامیہ نے خاصی محنت کی اس پینڈال کو سجانے کے لیے اور مریم نواز کی اس حلقے میں آمد اس حلقے کی جو امپورٹنس ہے اس کو مزید واضح کرتی ہے تو سیاسی ناکدین کے یہی کہنا ہے کہ یہ جلسہ جو ہے آنے والے انتخابات کی قسمت کا فیصلہ کرے گا راجہ صغیر بڑے پر امید ہیں کیونکہ ان کی جو حصی ہے اس میں یہ جو ہے فتح یاب ہوئے اور اب یہ بقاعدہ نون کے ٹکٹ پر شیر کے نشان کے ساتھ میدان میں جا رہے ہیں اور اگر بات کیجئے ووٹرز کی یہاں کا ووٹر بڑا چارج ہے لوگ ہمیشہ کی طرح نکلتے ہیں جو پولنگ ٹرن آؤٹ ہے اس کی بھی توقع کی جا رہی ہے کہ بڑی ہوگی اور اس طرح جب مرکزی قائدین جو ہے وہ میدان میں اترے تو آٹومیٹکلی ووٹرز جو ہے بڑا موٹیویٹ ہوتا ہے اور ووٹ ڈالنے کے لیے جاتے ہیں عمران صاحب یہ جو عمران خان کا موجودہ بیانیاں ہیں جو کافی زیادہ بک بھی رہا ہے کہ رجیم چینج کنسپیریسی اور اس کے ساتھ ساتھ ضمیر فروشی وغیرہ کا الزام آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گزشتہ الیکشن راجہ صغیر کے لیے موجودہ الیکشن کے حوالے سے زیادہ آسان تھا آپ جیتنا اس بیانیے کی موجودگی میں کیا مشکل نہیں ہو جائے گا زیادہ سب بیانیاں دیکھیں اگر عمران خان کا تو دوسری طرف نون لیگ کا بھی ہے تو امیدوار تو سٹینڈ کرتے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے قائدین کے ساتھ اور اپنے انتخابی نشانات کے ساتھ راجہ صغیر کا انتخاب جو ہے وہ عمران خان کے بیانیے سے زیادہ اس لیے مختلف ہے کہ ان کا ٹاکرہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور کرنل شبیر ایوان کے ساتھ بلکل کندہ اسے کندہ ملا کے عمران خان کھڑے ہیں یعنی کہ چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس پورے حلقے کو خود منیڈر کر رہے ہیں اور اس کی انتخابی مہم میں حصہ لے رہے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ راجہ صغیر ایوان کے لیے بڑا ہی ٹپ ہے اگر آج مریم نواز نہ آتی تو میں واضح طور پر کہہ سکتا تھا کہ یہ سیٹ جو ہے راجہ صغیر کے لیے جتنا انتہائی مشکل ہو چکے لیکن جب مریم نواز یہاں پر پہنچی ہے تو اس سے راجہ صغیر کو سپورٹ ملے گی ان کے ووٹرز جو ہیں پھر آپ دیکھیں کہ پی ٹی ایم جماعتوں کو اگر بات کیجئے ایک طرح پی ٹی ای اکیلی میدان میں اتری ہے بھی آپ اس جلسے میں دیکھیں کہ پاکستان بیورس پارٹی کے کتنے زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی جو مقامی قیادت ہے وہ کارکونوں کے ساتھ جہاں پر آئی ہے لوگ جھنڈے لے رہا رہے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ ٹاپ ضرور ہوگا لیکن اب راجہ صغیر کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کو شکاست ہوئی بھی تو وہ ایسی شکاست نہیں ہوگی کہ جس کے اوپر ان کو شرمندہ ہونا پڑے عمران خان جس طرح یہ بیانیاں بھی بنا رہے ہیں کہ اس الیکشن کے اندر تمام فورسز جو ہیں ان کے خلاف کھڑی ہیں اور داندلی ہو سکتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیر کروانے میں الیکشن کمیشن کامیاب ہو جائے گا بلکل ضائع سچ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر راجہ سکندر جو ہے ان کے خلاف عمران خان نے پراپر محاص کھڑا کر رکھا اور جس بھی فورم پہ وہ خاص طور پہ زمنی انتخابات میں جاتے ہیں تو وہ للکار کے الیکشن کمیشن کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں پھر ان کے سابق وفاقی وزیر شیخ رشید نے کزشتہ روز پریس کنفرنس کر کے واضح طور پہ کہا کہ ہم آپ کو ایویڈنس دیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان انتخابات کو رگ کرے گا جو مرکزی قائدین ہے عمر یوب جو ہے پی ٹی آئی کے وہ کل ایویڈنس لے کے الیکشن کمیشن میں گئے تو بیسیکلی عمران خان کے بیانی کے ساتھ یہ جو بیانیاں کھڑا کیا جا رہے ہیں اس الیکشن کو کہا جا رہا ہے کہ غالباً یہ اس میں دھاندلی ہوگی سرکاری وسائل استعمال کیا جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہے پنجاب میں نون لی کی حکومت ہے تو یہ اب الیکشن کمیشن کے کندوں پر ایک بھاری ذمہ داری ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے پہلے بھی جتنے انتخابات کور کی ہے ہمارا الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بڑا ایکٹیو ہوتا ہے مقامی جو ایڈمنسٹریشن ہے کیونکہ ان کو رول دے دیا جاتا ہے ریٹرننگ افسران کا تو وہ بھی بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں لہٰذا یہ کہا یہ بیانیاں جو ہے کسی حد تک درست ہیں کہ نون لی کی حکومت پنجاب میں موجود ہے زمنی انتخابات جو ہے ان کی نگرانی میں ہونے جا رہے تو کسی حد تک کوشش کی جائے گی کہ مشینری جو ہے سرکاری وہ اس میں استعمال ہو لیکن انتخابات کی جو فیرنیس ہے اس کو برقرار رکھنا یہ الیکشن کمیشن کے کندوں پر زیادہ جو ہے بھاری ذمہ داری ہے تو البتہ آپ بھی فیلڈ میں ہوں گے ہم بھی ہوں گے تو اگر کوئی اس طرح کی دھاندلی کی شکایت ہوگی یا کوئی ایسی چیز نظر آئے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو ریپورٹ بھی کریں گے آخر میں آپ سے ایک جاننا چاہتا ہوں ان بیس حلقوں کے حوالے سے آپ کا کیا انیلسیز ہے آپ کا ذاتی انیلسیز کیا ہے کہ کتنی سیٹیں پی ٹی آئی جیت پائے گی کتنی سیٹیں نون لیگ یعنی ایک انیلسیز کے طور پر اگر آپ بیان کرنا چاہیں زائد صاحب میں نے دو زارہ اٹھارہ کا بھی الیکشن کور کیا اور اب کیونکہ زمنی ایک بڑا انتخاب ہونا جا رہا ہے پنجاب میں تو میں آپ کو چھوٹا سا فرمولہ بتاتا ہوں تاکہ آپ کے ناظرین کی بھی سمجھ میں ہے پنجاب کی جتنے بھی کینٹورمنٹس ہیں جتنے بھی یونین کونسلز ہیں آپ کی کارپوریشنز ہیں آپ ان کے نتائج اٹھا کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنی بھی جو لوکل گورنمنٹس ہماری بیٹھی ہیں جو کیا وجود میں نہیں ہیں لیکن آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے ان کو تحلیل کر دیا گیا وہ تمام نتائج جہاں وہ نون لیگ کے حق میں ہیں یعنی کہ ان کے میرز منتخب ہوئے ان کے وارڈ میمرانز بنے وائس پریزیڈنٹ کنٹورمنٹ بورڈ بنے تو اگر ان نتائج کو دیکھا جائے تو لگتا یہی ہے کہ جو گلی محلے کی سیاست ہے جو ووٹر ایکٹیو ہے وہ نون لیگ ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ان کا مقابلہ کرے گی ان کے ادوار میدان میں اترے ہیں لیکن جو ووٹر جو کہ گلی محلے سے اس الیکشن کے لئے لکھنے گا وہ ووٹر زیادہ تعداد میں نون لیگ ہے تو مجھے یہی لگتا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اچھے مارجن سے اس کو ون کرے گا ایک ایک مزید چونکہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ چونکہ یہ جو لوکل بارڈیز کی الیکشن ہے اس میں جیتے ہوئے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں ہم دیکھیں ان کو تو وہ نون لیگ کے نظر آتے ہیں لیکن یہاں پہ اگر میں کلر سیدہ کی بات کروں تو یہاں پہ تئیس وارڈے ہیں تئیس وارڈوں میں سے زیادہ تر بائیس وارڈے مسلم لیگ نون کے کونسلر موجود ہیں لیکن جنرل الیکشن جب بھی ہوتے ہیں کلر سٹی کا اس میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے دوہزار تیرہ کا الیکشن ہو دوہزار اٹھارہ کا الیکشن ہو تو آپ کیا اس کو کمپیریزن کر سکتے ہیں لوکل بارڈیز کے الیکشن کے حوالے سے کیونکہ لوکل لیول پہ تو تنظیم سازی نہیں ہے پی ٹی آئی کی لیکن جب عمران خان خود بات کرتا ہے تو لوگ اس پہ ووٹ دیتے ہیں تو اس کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں اس کی زائد سب بڑا ایویڈنس یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی ون کرتی تو دوہزار اٹھارہ کا جو پی پی سیون کے الیکشن ہے وہ پی ٹی آئی جیتی آپ کے راجہ سگیر نہ جیتے ایک تو ان کا کنڈیڈیٹ ہیوی ویٹ ہے کیونکہ جو اس کا ماضی ہے وہ فتح یاب کنڈیڈیٹ ہے اب وہ اگر ازاد جیت سکتا ہے اور آپ شیر کے نشان کے ساتھ اتر رہے ہیں تو اس لیے واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ راجہ سگیر مضبوط کنڈیڈیٹ ہے اور جو یونین کونسل کی آپ نے بات کی ویسے تو وقت بتائے گا اب انسان تو ایک انیلیسس کر سکتا ہے لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ووٹر نکلے گا نون لیگ کا اور نون لیگ جو ہے وہ ہیوی مارجن سے اس حلقے سے جیتے گی عمران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ویورز ہم موجود تھے کلر سیدہ کے اندر حلقہ پی پی ساتھ کے زمنی الیکشن کے سلسلے میں مریم نواز یہاں پہ موجود ہے ساتھ ہی پنڈال موجود ہے جہاں پہ وہ ابھی کچھ دیر کے بعد خطاب بھی کریں گی لیکن ہماری خوشبختی کے عمران اسکر صاحب یہاں پہ موجود تھے ان سے ہم نے بات کی ان کے جو انیلسیس تھا وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی آج کی اس نشیس سے بس اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ